ہلو اسلام علیکم ہلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں سو آج کے دن آج کے دن کی شروعات کرتے ہیں ایک نئے دن کے ساتھ اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آئی ہوپ سو کہ یار آپ لوگ کو میرے ویلوگ اچھے لگ رہے ہوں تو یار یہ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میرے بچوں کے پیپر ختم ہو چکے ہیں تو آج ہے ان کا ریزلٹ تو ابھی تھوڑے پہلے ہی میں اٹھی ہوں تو اٹھی ہوں اور بچوں کو اٹھایا ہے اٹھ جو پریش بغیرہ ہو جو تیار ہو جو کہ ہم لوگ نے جانا ہے آج ریزلٹ دینے تو ابھی میں اسی کی تیاری کرنے لگی ہوں ناشتہ بھی یہ تک ہم لوگ نے نہیں کیا ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد پھر تیار ہوں گے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ جائیں گے ریزلٹ دینے ریزلٹ ان کا سکول میں نہیں ہے ان کا کسی ہال میں انہوں نے رکھا ہے تو آج ہم وہاں جائیں گے ان کا ریزلٹ لینے تو اب ان کی کرتے ہیں تیاری دیکھتے ہیں ان کا یونیفارم نکالتے ہیں یہ ان کا یونیفارم میں نے نکال کے ادھر سائیڈ پہ رکھا ہاتا کیونکہ دھویا تھا مصطفیہ پھٹے آپ لوگ کو میں نے کہا کہ آپ لوگ مو ہاتھ دو تیار چھار ہو کیا حالت بنائی ہو یہ محمد آپ کو بھی تو یار یہ ہے میرا چھوٹا سا ایک اور روم یہ یہاں پیار ہر وقت ایسے ہی چیزیں رہتی ہیں کیونکہ میرے پاس ان دو کے علاوہ اور کوئی علماری نہیں ہے یہ ہے یہ میرے فرنیچر کے ساتھ کی ہے یہ والی علماری اس کا یار یہ ہینڈل اس کا یار یہ نا ہینڈل ٹوڑ گیا تو اس کے ساتھ یہ باندھا اور یہ والی جو ہے علماری جو ہے یہ ہے میری ممہ کی اور جب ہم لوگ ہم بہن بھائی چھوٹے تھے تو ممہ نے یہ ہم لوگ کے لئے بنوائی تھی تو ماں باپ تو دنیا میں رہ نہیں تو ان کی بس ایک نشانی ہے جو میں نے اپنے پاس رکھی دیا اس کا بھی نیچے سے یہ ٹوٹا گا ہے اور یہ سارے جو ہیں یہ ہیں میرے میری ساری کروکری میرے برطن ہیں بس زہتر تو اس میں جو ہے نا کیا نام لیتے ہیں برطن جو ہے وہ میری مدر کی ہیں کیونکہ ان کی دیت کے بعد یہ ساری کافی چیزیں جو ہے سنبھال کے رکھ نہیں گئی تھی ہم دو بھینوں کے لئے پر یہ والا جو دنر سیٹ ہے نا یہ جو یہ لیا تھا ایک بس نشادی کے اور یہ ہے میری زیمل فاطمہ کا بلانکٹ یار یہ بلانکٹ جو ہے نا میں نے لیا تھا تقریبا جب میرا پہلا بیٹا ہونے والا تھا نا میں نے تب لیا تھا یہ والا بلانکٹ محمد کے ہونے پہ تو اس کے بعد مصطفیٰ ہوا تب بھی نہیں یوز کیا اس کے بعد مہاد ہوا تب بھی نہیں یوز کیا تو میں نے اس نیت سے لیا تھا پنک کلر تھا مجھے یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دیں گے نا تو یہ میں اس کے لئے رکھوں گے تو جب اللہ کا بڑا شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی تو اب اس کے لئے میں یہ یوز کرتی ہوں کہیں آنا جانا ہو یا کوئی آ جائے تو میں اس کے لئے یہ یوز کرتی ہوں دھوائے و آپ چل اچھا چلو اب میں آپ لوگ کپڑے اسری کرتی ہوں یہ اور پھر پھر ہم پھر ہیں نہیں ابھی ٹھائر جب پہلے میں کپڑے اسری کرلوں ناشتہ کرواؤں گی اور اس کے بات ٹھیک ہے محمد آپ ادھر آؤ نا میں ابھی اٹھی ہونا تو میں نے ابھی چیزیں وغیرہ کوئی نہیں اتنی سمیٹھی خاص کمرہ بھی میرا ویسے کا ویسے بچے اٹھیں ابھی چیزیں کوئی نہیں سمیٹھی بیٹا آپ بھی ہاتھ میں دھولو دانتوں پہ برش کرو فاطمہ میری یہاں سوئی بھی ہے تو کیونکہ میں بھی روم کی لائٹ نہیں اوپن کر رہی نہیں چلا رہی وہ جب اٹھے گی تو پھر یہ چھوٹا سا یار میرا گھر ہے جیسے ہی روم کے دروازے کھولو سامنے جو ہے آپ کو آسمان نظر آ جاتا ہے سردیاں تو ہم لوگ گزار لیتے ہیں اس گھر میں لیکن یہاں پہ گھر میں گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پہ جب وہ حبس والا موسم ہوتا ہے وہ چپ چپ وہ والا موسم یہاں گزارنا بہت بہت مشکل ہوتا ہے پر خیر مجھے چار پانچ سال ہو گئی ہے اس گھر میں تو عادت ہو گئی ہے پر اب سوچتی ہوں کہ زمل فاطمہ کی ادھر پہلی گھرمی ہوگی تو پتہ نہیں اس کا کیا مطلب وہ کرے گی خیر دیکھتے ہیں چلو اب میں کچن میں جانے لگی ہوں بچوں کے لئے ناشتہ تیار کر لوں اس کے بعد ہم تیار ہوں گے جانے کے لئے ملتے ہیں میں نے بنا لی پیڑے کیونکہ آج میں بنا رہی ہوں پراتھے کیونکہ آج میرے بچوں کا دل ہے پراتھے کھانے کا تو آج میں وہ ہی ٹائم پہ پہنچ نہ تھا پر اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے ایک بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا انہوں نے تو یہاں ہی ہم لوگ کو دو بج کیا پھر جلدی جلدی اب ان کے کپڑے شتری کرتی ان کو تیار کرتی ہوں اور پھر ہم نکلتے ہیں فاطمہ کا میں نے یہ ڈریس نکالا ہے پنگ سے کلر کا ہے مصطفہ جلدی جلدی تیار ہو جو بیٹے دکھاؤ کیا نہیں آرہا یہ 20 یہ ہے پہنو چلو پہن لو نا آپ شیئر پکڑ کے پہنو چلو ایسے کرو چلو پہن چلو اب میں جا رہی ادھر بہنا کو اس کو ہم زمل کو تیار کریں دیکھو ہماری فاتمہ کا چھارا مکرا گندہ چھاری گندو گندو اب ہم اس کو پاراش تیار کر دیں گے ہے فاتمہ جلدی سے ہم اس کو تیار کرتے ہیں پھر ہم دکھاتے ہماری فاتمہ کیسے لگ رہی ہے چیک لگ مصطفہ بھی تیار ہے اور یہ ہماری فاتمہ فاتمہ نے ڈریس پہن لیا ہے فاتمہ بہت پیاری لگ رہی مصطفہ چلو بھئیہ کو دیکھ کیا بڑے بھئیہ کو اس ریڈی ہوئے کی نہیں یہ ناشتہ کیا برطن ویسے کہ پڑے ابھی میں نے نہیں اٹھائے میں نے سوچا پہلے بچوں کو تیار کر دوں اب میں برطن اٹھاؤں گی کچن میں رکھ کے آنگی فاتمہ ہماری بلکل ریڈی ہے مصلا 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 سو گائز میں ہو گئی ہوں ریڈی جانے کے لئے بلکل تیار ہوں بس مہد کا ویٹ کر رہی ہوں کہ مہد آج اس کے بعد اس کے پڑے بدن اس کے فٹا فٹ ہم لوگ نکل جائیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے بہت دیر ہو چکی ہے ہم لوگ کو ٹائم سے پہنچ نہ تھا پھر پھر یہ میرے ہیسپنڈ ہے یہ اپنا فیس نہیں دکھانا چاہتے تو ہم اس میں کیا کر سکتے چلو جی مجھے پتہ آپ نکاب دکھانا چلو اتر 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 آپ اتر بیٹے نیچے اتر میں دیتی میری بیتی گھر سے نکلتے ہی احساس ہوا یار کے راستے میں تو بہت گرمی ہیں اور میں پہن آئی جناب سویٹر تو مات پوچھو کہ میرا کیا حال ہوا اتنی گرمی لگی خیر ہم لوگ یہاں پہنچ چکے تھے جیسے ہی ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ریزلٹ اناؤنس ہو چکا تھا تو ہمارا تو ہو گیا تھا میں نے ان کی ٹیچر سے ریزلٹ کلیکٹ کیا پھر میں نے کہ چلو یار فوکس کریں کہ آپ سب کو بھی دکھائیں کہ ہال خالی ہو چکا تھا ہمارے جانے تک ہم لوگ جتے بھی ختم ہو چکی تھی میرا ایس بند نے کہ چلو کوئی بات نہیں ہو گیا تم بچوں کی دو تین پکچر لے بچوں کی پھر یہی پروگرام منہ کہ ہم جلتے لیکن میں نے کہ آگے جانا ایمپوسیبل تھا کیونکہ بہت گرمی تھی خیر باہر آئی تو بچوں کا یہاں پہ زبردست پکچر ہو دی تھی پھر ہم لوگ نکل پڑے بچوں کو بھوک لگ دی تھی ہے وہ کھا لیتے ہیں اس لئے ہم لوگ زیادہ سیوری آتے ہیں پھر یہاں میں نے پی کولرنگ اور پھر ہم گھر کی طرف نکل پڑے کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی تو فرینڈز میں گھر آ گئی تھی گھر آنے کے بعد تھوڑی دیر فاطمہ کے ساتھ لگایا کیونکہ وہ بہت رو رہی تھی تنگ کر رہی تھی کیونکہ باہر موسم بہت چینج ہو چکا ہے مطلب گھر میں لگتی ہے تھوڑی چھوڑی ٹھوڑی ٹھوڑی لیکن آج دھوپ اتنی تیز تھی بہت گرمی تھی اس وجہ سے آج باہر آپ بہت لگ رہی تھی ماما مجھ بہت زیادہ نرمی لگ رہی ہا آپ موٹ موٹ کپڑے پہنے ہا نا تو اس وجہ سے تو اب بچوں چھوٹے راستے میں سے بچوں نے لیا اپنے لیے مہنگی مہنگی تو اب میں ان کو بنا کے دینے لگی ہوں مہنگی تو وہ بناتے ہیں یہ بن رہا مہنگی زیادہ پانی دل گیا آج میرے سے پانی میں ڈالنا نہیں تھا ساتھ یہ پانی رکھا ہے تھوڑا گرد کرنے کی برطن دھولوں تو بس تک بھار برطن پڑھیں گو صبح مجھے جلدی تھی میں کوئی کام نہیں کیا تھا آئی ہوں تو آنے کے بعد مجھے فاتما بہت تانگ کر رہی تھی تو آپ سوچے ساتھ میں بنا رہی ساتھ پٹا پٹ کیچن میں برطن دھولوں اس پہ مجھے بہت زیادہ پیار آتا اس لئے مجھے کبھی کبھی آبھی جاتا غصہ کیونکہ بہت رات ہو جاتی ہے تو مجھے غصہ آجاتا تو میں غصے میں اس کو بول سو جاتی ہے برات کو آرام سکون سے تو اب دیکھیں اب مصطفیٰ پڑھ رہا تھا اب میں مصطفیٰ سارا کام چیک کروں گی کہ اس نے کیسے کیا ہے کیونکہ ان کی ہینڈ رائٹنگ بہت زیادہ خراب ہے رائٹنگ کی وجہ سے ہی لوگ مار کھا جاتے ہیں اپنے ایگزیمز میں اور ٹیسٹ وغیرہ ہوں تو ان کی وجہ سے نمبر کٹ جاتے ہیں دونوں کو میں بیٹھ کے آج کل پریکٹس وغیرہ کروا رہی ہوں اب میگی دیا تھا ماما میگی آپ نے مجھے دیا بنا کے میں کارٹون دیکھ لیتا اور میگی کھا لے تو میں نے چھلو جاؤ کھا لوں تو اب کھا لے گا پھر اس کو تھوڑا سا دیکھوں گی پڑا تھوڑا سا اور اس کو رائٹنگ پر کام کروا گی پھر اس کے بعد ان کو سلاہ دوں گی کیونکہ چھوٹیاں بھی ہیں پر میں رات کی روٹین پر کوئی کمپرمائز نہیں کرتی اپنے ٹائم پر سوچیں اور اپنے ٹائم پر ہی اٹھیں کیونکہ جب ان کی روٹین چینج ہوتی ہے تو جب یہ سبہ سکول جانے والے ہوتے ہیں پھر یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں سبہ اٹھتے ہیں مہا تو نہیں کرتا کیونکہ اس کی تو ایسی عادت ہے کہ اگر اس نے رات سونا ہے تو اس نے اپنے چائے کچھ بھی کر رہا ہو اس نے چھے بھجے اٹھا تو اس نے رات کو اپنے ٹائم پہ سو جانا تو یہ سات بجے کا یہ سو جاتا کیا ہوا مستفہ موبائل چاہیے کیا کٹنا آپ نے موبائل کا کٹون وہ بھائی دیکھ رہا جو بھائی کے ساتھ موٹے موٹے وہ والے نہیں دیکھنے پھر کون دیکھنے کون سے دیکھنے وہ بتا دو کون سے دیکھو گے ہاں جی تو یہ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ماما مجھے موبائل چاہیے چوزا ہے چوزا ہے نا مستفہ چوزا ہے چوزا ہے ساتھ بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ کیسے آپ سب لوگ بھائی آپ سب بیرے ماما کے چینل کو آپ سب ماما کے چینل کو لائک کر دیں اور سپریز کر دیں سپریز نہیں سبسکرائب کر دیں کمیٹ کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو بیل آئیکن کو دبا کے بیل آئیکن کو پریس کر تا کہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے آپ کو ملے بلو تیک کیر اللہ حافظ چل اب جاؤ در بھائی کے پاس چل جب میں ان کو سلاتی ہوں تو پھر کنٹینیو کرتی پسکیٹ پسکیٹ جب پسکیٹ کھانے لگی ہوں تو یہ آگیا ہے مجھ سے مانگنے کے لیے تو میں نہیں میں نہیں دیرہی کیوں دوں لے کر میں میں کیوں تو جب لے کر آتے ہیں تو چھپا لیا نہیں کیوں نہیں نہیں میں نہیں نہیں کیا میں نے 뛰یکی ہوجود ہے اس دنبی تو چلیں کی گیا ہم بھی کھائیں گے 2020 پر اوپنے لگ آئی شود چلیں کیونکہ میں نے بچوں کو سلا دیا ہے بچے میرے سو چکے ہیں کھانا شانا وہ کھا کے تو میں بھی سننے لگی ہوں فاطمہ میرے تنگ کری تھی بہت زیادہ اس لئے مجھے اس کو سلانے میں دیر ہو گئی تو اب میں اپنے ویلوگ کو یہی پینٹ کر رہی ہوں سو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میرا ویلوگ آج کا اچھا لگا ہو سو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سو ٹیک کیا گوڈ بائی گوڈ بائی اللہ حافظ